بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایک غریب خاندان کے لڑکے نے اپنے باپ سے کہا میرے لئے بائی سیکل خرید دی باپ کے لئے بائی سیکل خریدہ مشکل تھا اس نے ٹال دیا لڑکا بار بار کہتا رہا اور باپ بار بار بنا کرتا آخر کار ایک رول باپ نے ڈانٹ کر کہا میں نے کہہ دیا کہ میں بائی سیکل نہیں خرید ہوں گا اندہ مجھ سے اس قسم کی بات مت کرنا یہ سن کر لڑکے کی آنکھ میں آسوں آگئے اور کچھ دیر تک چھپ رہا اس کے بعد روتے ہوئے بولا آپ ہی تو ہمارے باپ ہیں پھر آپ سے نہ کہیں تو کس سے کہیں اس جملے نے باپ کو تڑپا دیا اچانک اس کا انداز بدل گیا اس نے کہا اچھا بیٹا اجمنان رکھو میں تم کو ضرور بائی سیکل ہی دوں گا یہ کہتے ہوئے باپ کی آنکھ میں آسوں آگئے کچھ دنوں میں اس نے پیسے پورے کر کے بیٹے کے لیے نئی بائی سیکل فرید دی لڑکے نے بزاہر ایک لفظ کہا تھا مگر یہ ایسا لفظ کار جس کی قیمت کس کی اپنی زندگی تھی جس میں اس کی پوری بستی شامل ہو گئی تھی جب بندے کی آنکھ سے آجیز کا وہ قطرہ ٹھفک کرتا ہے جس کا تحمل دمین و اسمان بھی نہ کر سکی یہ وہ لمحہ ہے جبکہ دعا محور دبان سے نکلا ہوا ایک لفظ نہیں ہوتی بلکہ اپنی شقیت کو مٹا دینے اور ختم کر دینے کی انتہا بن جاتی ہے اس وقت اللہ کی رامتیں اپنے مندر پر ٹھوٹ پڑتی ہیں بندگی اور خدای دونے ایک بطر سے رہ بھی ہو جاتی ہیں قادر مترک آجیز مترک کو اپنی گوشت میں لے لیتا ہے جب انسان اپنے رب پر اس قدر پروسہ کر لیتا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی بھی اس کی ضرورت پوری کرنے والا نہیں اللہ بھی اپنے بندوں کو معیود نہیں لٹاتا اور اس کی دعا ضرور قبول کرتا ہے اور ہمارا یہی بروسہ ہی ہمارا ایمان ہے